فلپ ہاؤس اس تین مہینے کے اندر تیار ہو جاتا ہے چھوٹ وینچر ہے نمبر ایک نمبر دو کیش کو جنریٹ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے ہیں نا جسے آپ کیش فلو کہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو سوا سال دیڑھ سال کے بعد ایک جمپ مل جائے بیس لاکھ کا تیس لاکھ کا آپ کو دس دس پندرہ پندرہ لاکھ رو پہ بھی آ رہا ہے آئی آ رہا ہے اگر آپ نے چار گھر شروع کیے ہوئے ہیں ہر مینے ایک بھی جاتا ہے اگر آپ کو تین ٹیمز ہیں دو ٹیمز ہیں اگر ایک بھی کر لیں تو تین مینے کے میں کہا آپ بیس لاکھ پہ آ گیا تو سال میں تین چار دفعہ آپ کا رہنیو آ جاتا ہے تو کیش جنریٹ کرتا ہے نمبر تین کسی مارکٹ میں بھی دنیا کی کسی مارکٹ میں میں نے سپین کی مارکٹ چیک کی ہے میں نے اسٹریلیا کی مارکٹ چیک کی ہے میں نے امریکہ کی مارکٹ چیک کی ہے میں نے انگرنڈ کی مارکٹ چیک کی ہے پاکستان کی مارکٹ چیکی ہے کسی مارکٹ میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں لاہور کے اندر so why flipping is a good business number 1 it's a short term venture نیا گھر بنائیں گے سال سوا سال کے بعد گھر بکے گھر بنائیں گے ڈھکے کھا کھا کے تھک جائیں گے LDA سے نقشے کرا یہ کرا وہ کرا ٹھیک کرا وہ کرا flip houses تین مہینے کے اندر تیار ہو جاتا ہے short venture ہے number 1 number 2 cash کو generate کرتا ہے چھوٹے چھوٹے ہیں جسے آپ cash flow کہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو سوا سال ڈیڑھ سال کے بعد ایک جمپ مل جائے بیس لاکھ کا تیس لاکھ کا آپ کو دس ساس پندرہ پندرہ لاکھ ربے بھی آ رہا ہے آئی آ رہا ہے اگر آپ نے چار گھر شروع کیے ہوئے ہیں اور ہر مینے ایک بھی جاتا ہے اگر آپ کے بعد تیم ٹیمز ہیں دو ٹیمز ہیں اور اگر اگر ایک بھی کر لیں تو تین مینے کے میں کہا آپ بیس لاکھ پہ آ گیا تو سال میں تین چار دفعہ آپ کا رہے بھی نہیں آ جاتا ہے تو cash generate کرتا ہے number 3 کسی market میں بھی دنیا کی کسی market میں میں نے سفین کی market چیک کی ہے میں نے اسٹریلیا کی market چیک کی ہے میں نے امریکہ کی market چیک کی ہے میں نے انگرنڈ کی market چیک کی ہے پاکستان کی market چیک کی ہے کسی market میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں لاہور کے اندر تین چار سوسائٹیاں میں نے چیک کی ہیں جہاں پہ یہ کام کرنے کا بڑا پوٹینشل ہے جس کے میں نے نام آپ کو لے دیئے ہیں اور zemean.com بھی وہ آپ کو بتا رہا ہے سابدہ ہے کہ data تو موجود ہے کن سوسائٹیز میں اچھا ہے لیکن میری ہمیشہ مشرعہ یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی میں جائیں جہاں پہ آپ کی goodwill ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے تعلقات ہیں وہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کی بجا گیا ہے ٹھیک ہے تو کسی مارکٹ میں بھی یہ کام شروع ہو سکتا ہے نمبر چار you can also work part time ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا بزنس چھوڑ کے اس پہ کرنا ہے آلہو اس کے بہت بینفٹ ہے اگر آپ full time کچھ کر رہے ہیں اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف full time یہی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے نہ وہ نیا گھر بنائیں گے نہ وہ کسی کو کو آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن بتائیں گے انہوں نے صرف اور صرف خرید کے ٹھیک کر کے بیچنا ہے ان کے نیش ہی ہے کہ وہ ڈیزائنر ہے لیکن وہ گھر اپنا بھنا آکے بیچیں گے کسی کے ڈیزائن نہیں کریں گے تو یہ part time بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پانچمہ یہ ہے کہ it does not need a lot of money you can also اس کے اندر فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی goodwill ہے انویسٹر اگر آپ کو مل جاتا ہے آپ کو فیملی میں سے لوگ مل جاتے ہیں اگر آپ کے experiences ہیں اور بعض صرف آپ کا تکہ اس طرح بھی لگ جاتا ہے میں نے ابھی پچھلے مہینے ایک بندے کو دیکھا جس کو پیسوں کی ضرورت تھی اس نے گھر خرید لیا ایک کروڑ پہ ستر لاکھ روے کے ٹوکن کے اوپر گھر خرید لیا ہے پانچ مہینے کا وہ پانچ مہینے کا تھاڑھے تین مہینے میں اس نے پوری پیمنٹ کر کے گھر بیچ بھی دیا تھا ستر لاکھ کسی کو ضرورت تھی اس نے گھر کا ٹوکن لے کے اس کی چابیاں پکڑا دی اس نے ٹھیک کر کے رینومیٹ کر کے بیچ کے پکایا پیسے اس کے حدود ادھر سے بات میں دی ہیں تو بات بات تفلات میں یہ بھی آپ کو اپورجنلٹی مل جاتی ہے کہ کوئی کیش سٹرائیب کر رہا ہوتا ہے کسی کو اتنا زیادہ سٹاروینگ ہوتی ہے کیش کی ملیہ تو ستر لاکھ دینا میرا کام ہو جائے باقی دین میں نبا دے دے تو بات پر ایسے بھی جیک لگ جاتے اور اس کے علاوہ کوئی شخص بھی کر سکتا ہے جس میں تھوڑی سی بھی سنس اور سیکھنے کا شوق ہے ایک اینی بان کن دو اٹ اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کوئی سیبر انجینیر کے ڈگری چاہیے یا جناب آپ نے کوئی انسی اے کا کورس کیا ہو تو آپ کر سکتے ہیں ایک سنس جونسی ہوتی ہے ایک جنون ہوتا ہے کیونکہ ایک 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 بچہ بھی پک کر سکتا ہے ایک بچہ بھی گھر کا آپ کو ایک ایڈیا دے سکتا ہے جو کسی بڑوں کے دماغ میں آتا ہوں ٹھیک ہے سٹکچر کی ہے کچھ ایسی چیزیں جو بڑے مشرہ دیں گے لیکن جو ٹیسٹ فل چیزیں ہیں وہ لڑکیاں خواتین گھروں کی بچیاں آپ کو مشرہ دے سکتے ہیں جو کسی بڑے کے دماغ میں آتا ہوں دو طرح کی فلپنگ ہے جی نمبر ایک find and flip گھر ڈونڈا گھر ڈونڈا اور ساتھ ہی بیج دیا اور یہ ہوتی ہے اچھے وقت میں دوسرا ہے fix and flip کیونکہ اس میں مینت ہے اس میں ٹیسٹ ہے اس میں value addition ہے اس میں risk ہے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ برے ٹائم میں سب سے کامیاب ہے میں پھر کوئی یاد کراؤں گا سوٹ شمس کی آیات یہ یاد رکھیں یہ فنوالوسنجسر تکلیف کے ساتھ آسانی تکلیف کے ساتھ آسانی جب بھی کوئی ایک جگہ سے آپ کو کہیں سے بری چیز لگے گی تو دوسری طرح ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اسی دور میں کہیں آسانی بھی ہے کچھ in ڈھوسٹی ہے نیچے ہیں کچھ اوپر جا رہی ہوگی کچھ افرچونٹی دا رہی ہوگی ایکانومی ایسی چلتی ہے یہ پیسہ باہر نہیں جاتا اور ادھر سے نکل کے ادھر سے نکل کے ادھر آجاتا ہے سٹاکھ سے نکلے گا تو سونے میں آجائے گا سونے سے نکلے گا تو سٹاک میں چلا جائے گا سٹاک سے نکلے گا تو ریل سٹیڈ میں آجائے گا ریل سٹیڈ سے نکلے گا تو تونے میں آجائے گا یہی پیسہ سرکولیڈ کرتا رہا تھا تو اس طرف یہ ہے کہ آپ اگر صرف اس انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ نیچے جاری ہو لیکن یہی چیز کہیں سے جاری ہوگی تو اگر فائنڈ ان فلپ نہیں کام کر رہا تو فکس ان فلپ کام کر رہا ہوگا تف ٹائمز کے اندر کیونکہ اس کے اندر ویلیو سٹیڈیشن ہے اس میں محنت ہے اس میں رسک ہے اس میں ہنر ہے اس میں سکل چاہیے آپ کو جو کہ فائنڈ ان فلپ میں نہیں چاہیے فائنڈ ان فلپ میں پیسہ چاہیے پیسے کی گیم ہے کچھ سی نے آپ کو آکے کیا ہو سسا ملدہ پی آئے لیلو جی چل جا لیلہ بیٹھے بیٹھے ہمیں لیلہ تو وہ سارے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ برے وقت میں بھاگ جاتے ہیں یہ جنون بندہ ہے جس کے بس سکل ہے وہی اس وقت ہوگا اس برے ہن گھر کو ہاتھ ڈالتے ہوئے جس کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جس کے بس سکل ہے اس کو مل جائے گا گا گھر وہ کرے گا تو اس کے اتنے بائرز نہیں ہوں گے کیونکہ خرید کے بیچنے والے بہت ہوتے ہیں خرید کے محنت کر کے ٹھیک کر کے بیچنے والے ساتھ ہی کم ہو جائیں گے اگر وہ دس ہیں جو کمانا چاہتے ہیں نوٹ سے نوٹ ہے تو محنت کر کے کمانے والے دو رہ جائیں گے تو محنت کری ویسی چھوٹی ہو جاتی ہے تین میجر سٹیپس ہیں جس میں نمبر ایک یو بائی اور فائنڈ آ ہاؤس نمبر دو یو رینوویٹ اور فکس تا ہاؤس نمبر تھری یو ری سل اور فلپ تا ہاؤس ابھی بھی کیوں اچھا وقت ہے کیونکہ بہت اچھا وقت میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ گھروں کی ڈمانڈ جونسی ہے جنون ابھی بھی ہے اور رینٹ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں کنسٹرکشن کاؤس بڑھ گئی ہے اور کیونکہ حالات ایسے ہیں ٹائٹ کیش ہے مارکٹ سلو ہے تو آپ کو بائنگ اچھی ہو سکتی ہے آپ کے بائنگ اچھی ہو سکتی ہے وہ گھر جو آپ کو خراب حالت میں گھر ہے جو ویسے بکنے کو تیار نہیں ہے تو اگر آپ کو سستا بھی کوئی دینے کو تیار ہو جائے گا نمبر چار وہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے جس کو ہم جنریشن زیڈ کہتے ہیں وائے کہتے ہیں اور جو عورتوں کا انفلوئنس ہیں بائنگ کے اوپر ہم لوگ بڑے ہماری عمر کے جو لوگ ہیں پچاس سے اوپر ہم گھروں کو لیتے تھے گاڑیاں خریدتے تھے ٹیلی فون خریدتے تھے ہم خود جا کے خرید کے آگے بیگوں کو بتا دیتے تھے نہیں نسل ایسی نہیں یہاں پہ بیگم گھر پسند کرتی ہے ابھی سینٹر میں جا کے موبائل دی انہوں علی فیر ناندی ہے موبائل دی وہ پسند کرے گی شکل ہی پسند کرے گی نا عورت تو شکل ہی پسند کر سکتی تو وہ گھروں کی بھی شکلوں بھی پسند کرتی ہیں نئی نسل میں یہ بہت زیادہ چیز ہے کہ وہ خواتین تو خواتین کو اسی لیے دنیا کی ایکانومی میں ڈالا گیا ہے وہ گھر کی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر اس کی گاڑی ریسیل کیا ہے اس کی پارٹس آویلیبل ہیں اس کی مینٹننس کی کوسٹ کیا ہے وہ گاڑیاں اس پہ نہیں خریدتے ہیں یہ اچھی ہے میرے بھائی کے پاس ہے یہ اچھی ہے اس کا رنگ بڑ اچھا ہے اوہ اوہ اٹلک سلیک اس پہ خریدتے ہیں گاڑیاں یہ نئی نسل کے بائین کے سٹینڈرز فرق ہیں کیونکہ اس نسل کا انفلوئنس آ چکا ہے تو اس نسل کو کنونس کرنے کیلئے اگر آپ اس گھر میں گیجٹس ڈال دیں جو ان کو چاہیے جو میں شروع میں بتایا ہے ٹیکس ہے شوشہ 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 لگا دیں تو وہ اس نسل کو اٹیکٹ کر سکتے ہیں نئے گھر کی سٹرکچر سے رینومیٹڈ گھر ہمیشہ 20 سے 25% نہ یہ سستہ ملے گا ہوگا ویسے گا ویسے ہی یعنی کہ آپ میں اکثر اگرات لوگوں سے کہتا ہوں یہ تو میرا ریسنٹ اگرمپل ہے آگے جا کے دوں کا ڈیٹیل میں کہ برینڈ نیو ہاؤس اگر آپ خود گھر میں بناتے ہیں گری سٹرکچر تین ازار کا پڑتا ہے آپ ایک دس سال پرانا گریس خرید لیں گھر جس کے انظر کچھ بھی نہ ہو لکڑ بھی کھا دی گئی ہے کھڑکیاں گیا بے گیا نے سمجھے صرف گریس ٹکچر ہے وہ آپ کو پندھنا سولہ سو کے ساتھ سے مل جاتے ہیں پندھنا سو تو آپ نے دری بچا لیے پندھنا سو پڑتا ہے پندھنا سو پڑتا ہے تو آپ کو ڈیٹی لیدھا ہی بات چکا ہے اور سامدھا ہے کہ آپ گریس ٹکچر کے اندر سوکار وہ چیزیں نہیں ہوئیتی ہیں وہ سیور ہوا ہوا ہے پائپنگ ہوئی ہے بجلی کی تارے پڑی ہوئی ہے سب کچھ تو آپ نے جب اس کھوکے کو جو پرانا ستیا ناد پڑا ہوا ہے اس کی کھڑکیاں بھی بدل دیں اس کے دروارے بھی بدل دیں اس کی آپ نے ٹائلے بھی بدل دیں باتروں بھی بدل دیں تو ایکچلی نہ صرف یہ کہ بیس پچیس پرسنٹ سستہ ہے بلکہ ہے یہ ویسے کا ویسے کی بھی برینڈ نہیں ہو سب کھڑکچر بھی پڑھانا ہے پائجن سارے در سارے گار اندر سے نہیں ہے ہر چیز لکڑی کا کام بھی نہیں ہے کھڑکیاں بھی نہیں ہیں دروازے بھی نہیں ہیں در فٹنگ بھی نہیں ہیں سب کچھ نہیں ہے تو دیکھنے کے آتک دونوں نہیں ہیں اور پچیس سیس لاکھ کا فرق اس لئے یہ گھر جلدی بکھتا ہے نئے گھر کی نسبت رینویٹڈ گھر جلدی بکھتا ہے فلی رینویٹڈ ہے نیا کا نیا دیکھنے کے آتک برینڈ نہیں ہو اور دوسری اس میں ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ دیویلویٹ سوائیٹیز میں ہوتا ہے نیا گھر یاد رکھیں جو انویسٹر ہیں میں تو اندرباہ سے اس پروفیشنل کے لوگوں کو جان چکا ہوں بچھلے پانچ سال میں یہ جو انویسٹر ہوتا ہے انہوں نے پلوٹ سستے خرید کر رکھے ہوتے ہیں یہ ہر سال میں سے ایک پلوٹ نکالتے ہیں اس میں گھر بنا دیتے ہیں انہوں نے پلوٹ ان جگہوں پر خریدے ہوتے ہیں جو کہ بھی پولی ڈویلپ نہیں ہوتے ہیں اس گلی میں دو گار ہوں گے انہوں نے بارہ بننے اب سوچیں بارہ گار جس گلی میں بننے اس گلی کا حال ہے کیا ہوگی کھاپ رولا پیار ہے گا گند اٹھتا رہے گا رینوویٹیڈ گار ہمیشہ ڈویلپ سوسائیٹی میں پوری سڑک ڈویلپ ہے کوئی گھر کھالی نہیں ہے گرینری لش ہے پورے گھر میں رونکی رونک پوری گلی میں رونک ہے تو یہ چیز لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہے پورے گا پورا نیبر رونڈ ڈویلپ ہے نئے گھر میں آپ کو نہیں پتا کل کو آپ کا مساہہ کون بنے گا رینوویٹیڈ گھر میں آپ کو پتا آپ کا مساہہ کون ہے پورے گھر میں آپ کو ٹری مل جاتے ہیں پورا لینڈسکیپ مل جاتا ہے رینوویٹیڈ گھر کے اندر جبکہ پرانے گھر کے اندر نئے گھر کے اندر آپ کو نہ لینڈسکیپ ملے گا نہ ساری گلی میں آپ کو گرینری لیل ڈویلپ نظر آئے گی تو کجن لوگوں کو سمجھ ہے ان کو سمجھ ہے کہ وہ رینوویٹیڈ گھر کیوں دھونتے ہیں دھونتے ہیں پہلی آپشن ہوتی ہے اسے بھی بتائیں رینویٹیڈ گھر اب وہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ سل کیسے کرتے ہیں آپ نے اس کو پرانے کو ٹھیک ٹھا کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ نے پرانے کو اچھل نیا کی ہے سو یہی فرق ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ہاؤس فلیپنگ جہاں نسی ہے چیپر ہے لیس ورنیبل ہے ٹو مٹیریل پرائیس کی فلکچویشن کے اوپر ٹیسٹیڈ ہے ہاؤس سٹرکچر بارہ سار پرانہ سار پرانہ گھر تھا یار آپ کے سامنے کھڑا ہوئے اس کے سٹرکچر میں یہ جو آج بنایا ہے اس کی بنیاد اگلی بارش کے بعد بیٹھے گی یا بیٹھ سکتی ہے ڈیویلپ نے نیبر روڈا ہے پوری گلی آپ کے سامنے بسی ہوئی ہے لو ڈیپریسیشن ہے کیونکہ نیا گھر جیسے برینڈ نیو گاڑی آپ خریدتے ہیں آپ جس سے نئے گھر میں انٹر ہو گئے تو اس کی قیمت 10% پناہ اصلاح کام ہو جائے گی آپ یہ برینڈ نیو نہیں رہا تو جو رینوویٹڈ گھر ہے اس کی ڈیپریسیشن کام ہے کیونکہ آپ نے پہلے پچیس دیس لاکھ سستہ لیا ہوئے نئے گھر کی قیمت ہمیشہ ایسے آتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے جبکہ رینوویٹڈ گھر کی قیمت ایسے آگے شروع پہلے سے اوپر چلی جاتی ہے یہ سب ڈیٹا آویلیبل ہے نیا گھر ایسے آئے گا اور پھر ایسے جائے گا دس ساتھ پانچ ساتھ کے بعد جب کیمت پوری بڑھ جائے گی پرانا گھر جو انسا ہے وہ ایسے آگے پہلے سے اوپر چلا جائے گا جو کہ اس کے فیون میں جاتی ہیں اس لیے سو گھتے ہیں اس کی اڈیپریسیشن کام ہے لینڈسکیپ ڈیوالپڈ ہے نئی کنسٹرکشن جو انسی ایکسپینسیو ہے میٹریئر پرائیسیز کی فلکچویشن اس پہ زیادہ اثر کرتی ہیں وقت کے ساتھ پڑا چلے گا رسک فیکٹر دیر ہے نیبروڈ کا پتہ نہیں کہ کون آپ کے گلی میں آتا ہے ہمسائے میں کون قسم کے لوگ آتے ہیں ڈیپریسیشن زیادہ ہوگی اور جو لینڈسکیپ اس گلی کا وہ انڈڈیوالپڈ ہے